اسلام علیکم ناظرین میں ہوں امنا افتخار اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز ٹی وی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکسے پولیس کے ناکوں پہ لوگ رکھنے سے ڈرتے ہیں حالانکہ پولیس تو ہماری محافظ ہے لیکن ڈاکوں کے ایک اشارے پہ وہ رکھ جاتے ہیں اور ان کی ڈیمانڈز بھی پوری کر دیتے ہیں تو آخر اس کے پیچھے کیا وجہ ہے پولیس تو ہماری محافظ ہے لوگ پھر بھی کیوں ان سے اتنا ڈرتے ہیں یہی وجہ جاننے ہیں آج میں موجود ہوں لاہور کے مشہوروں ماروک روڈ مال روڈ تو آئیں ناظرین یہاں موجود لوگوں سے باتیں کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور انہیں چوروں سے زیادہ ڈرتے لگتا ہے یا پولیس باتوں سے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا احسان علی کیا کرتے ہیں آپ جی میں سٹوڈنٹ ہوں آپ کو پولیس سے زیادہ ڈرتے لگتا ہے یا چوروں سے دونوں سے دونوں سے کیوں وجہ کیونکہ پولیس جو انویسٹیگیشن کرتی ہے وہ روایتی رسورست کے ساتھ کرتی ہے اس میں تھوڑا سا ٹورچر کے ایلیمنٹ ہوتا ہے اور جو ڈاکو ہوتے ہیں ان سے ویسے ڈر لگتا ہے کہ اگر پیسے نکلے پھر بھی مارتے ہیں نہ نکلے پھر بھی مارتے ہیں جی کیا نام ہے آپ کا میرا نام ایسٹوکھا کیا کرتے ہیں آپ بس یہ واسکٹ لگا ہے اچھا تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو پولیس سے ڈر لگتا ہے جی لگتا ہے کیوں بس ڈر لگتا ہے پولیس سے نہیں پھر بھی کوئی وجہ تو ہوتی ہے ڈر کیوں لگتا ہے ڈر لگتا ہے پیسے ہوتی ہے آبھا ہوتی ہے ، اچھا تو پولیس سے زیادہ ڈر لگتا ہے یا چوروں سے چور ہوتوں سے ڈر لگتا ہے اب پاؤنوں سے بھی دار لگتا ہے کوئی اس anders ہے آپ نے زیادہ کیسے ٹھے فٹھے ہوتی پہ اندرچ میں پھر بھی نہ ہوتی نہیں اچھا، آپ بتائیں کہ آپ کو پولیس سے ڈر لگتا ہے ایدار اسے یہ دونوں تقریبا سیم سے ہی ایک کس طرح اسے دے دکھتے میری بات آپ نے کہا کہ میں اس کا آپ کو جواب دیتا ہوں یہ بات ہے ہے فرایڈے کی پچھلے فرایڈے کو میں جا رہا تھا واپس گجرہ والا آپ کو پولیس نے کبھی روکا ہے ناکے پہ بہت ہوا روکتے ہیں اچھا تو پولیس سے ڈر لگتا ہے ڈر تو نہیں لگتا ڈاکومنٹ پورے ہو تو پھر ڈر کس بار ڈر نہیں لگتا ڈلکل بھی نہیں اچھا تو آپ پتہیں کہ پولیس سے زادہ ڈر لگتا ہے یا ڈاکو سے ڈاکو سے لگتا ہے ڈاکو نے دو دوار میرا موبائل چھین ہے آپ نے کبھی کسی کو رشوت دیئے کسی پولیس والے کو بغیر رشوت سے کام گونسا ہوتا ہے اچھا کب دی رشوت کیا پوری بات بتا ہے جب بھی فسنے دب رشوت دیکھی آگے نکلے اسلام علیکم مالیکم سلام جی کیا دام ہے آپ کا رحم اللہ کیا کرتے ہیں آپ ہم دکان ہیں اندر چشمان میں جوتوں کی یا گھڑیوں کی کام کرے جوتوں کا اچھا تو پولیس سے ڈر لگتا ہے یا ڈاکو سے نہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے اور کسی نہیں لگتا ہے صرف اللہ سے ڈر لگتا ہے کبھی کوئی چور سے واسطہ پڑے نہیں نہیں پڑا شکر ہے نہیں پڑا پہلے ہمیں پولیس نہ کہ ان چیزوں پر روکتے تھے کافی تنگ کرتے تھے تو جب سے ہمیں تبدیلی نظر آئی ہے نا کہ ہمیں کہیں بھی نہیں روکتے بلکل نہیں روکتے رسپیکٹ دیتے ہیں یہ ہے پہلے بہت تنگ کرتے تھے پہلے تو کہتے تھے آپ ہمیں یہاں کی انٹری دیکھاؤ شنہتی کار دیکھاؤ آپ تو پتھان ہو آپ تو دہشت کر دو یعنی دمکاتے تھے نا تو اب ہمیں وہ رسپیکٹ دیتے ہیں یہ ہے بلکل پولیس والے رسپیکٹ دیتے ہیں چلے انجی بوش کبھی کسی پولیس والے کو رشوت دی ہے دی ہے دی ہے دی ہے اور کیوں کہیں جانا تھا جلدی تھی تو پھر دینی پڑی کتے رشوت دی ہے یہ نہیں آت کے کتنی دی لیکن تھوڑے میں وہ مان جاتے ہیں تھوڑے میں ہی مان جاتے ہیں چلے انجی بوش تینکیو تو آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے آنے سے پولیس کے روائیوں میں کوئی تبدیلی آئی ہے اب تو ہر شریف آدمی کو روکنا ہونے فرض سمجھ لیا ہے جو بھی بچے ہوتے ہیں یا جو کوئی صحیح جا رہا تھا اس کو روکنا ہونے اپنا فرض سمجھنا ہے کیونکہ اب تبدیلی ہے اب ان کو پاس ایک نیریٹیو ہے کہ جی میرٹ پک کیونکہ میرٹ جو ہے وہ درہ پیسوں سے بنتا ہے اسلام علیکم والیکم اسلام جی کیا نام ہے آپ کا عبدالکبیر کیا گٹھتے ہیں آپ میرا بیلڈ کا کام ہے اچھا اچھا آپ یہ بتائیں کہ پولیس سے در لگتا ہے تھوڑا سا پولیس والے پاس کڑے ہیں ان سے در لگتا ہے ڈر تو نہیں لگتا بس تھوڑا سا ان کے حساس ہوتا ہے کیا حساس ہوتا ہے کہ بس یہ اچھا کام کریں گے کام کریں گے پولیس سے در لگتا ہے نہیں کسی سے در لگتا ہے چوروں سے بھی نہیں بلکل بھی چوروں سے نہیں لگتا کبھی کسی چور سے پالا پڑا ہے چور پگڑا ہے بینک پہ ہوئی ہے کبھی چوری بینک میں میرے ہوتے ہوئے نہیں ہوئی اچھا چلیں جی شکریہ پاکستان میں دونوں سے لگتا ہے دونوں سے لگتا ہے کیوں داکو کو تو بندہ کو کہا کہ پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن پولیس کو تو نہیں کہا سکتا ہے پولیس سے ایسے در کیوں لگتا ہے بس وہ نچاز کام ہے کہ کچھ ہوتا بھی نہیں ہے تو وہ اگلے بندے کو ترد کر دیتے ہیں جائز تو نہیں کرتے آپ لوگ کوئی وائلیشن کرتے ہیں تو وہ پھر آپ پہ بولتے ہیں یہ جو وائلڈن ہے ان کی تو غیر ہے وہ جو دوسرے ہیں نا پنجاب پولیس جو ہے پنجاب پولیس سے ڈالک یہ تھا ہمارا آج کا شو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریے گا اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ڈیلی نیوز ٹیوی کو بھی سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ